سب بہت بہت سفاگت ہے آپ کا ہمارے شو پر اس سمیں کیا نظر آ رہا ہے سر کیونکہ اتنا لمبا عرصہ ہو چکا ہے تمام کوششیں کر لی گئی سرکار کی طرف سے اپیل کی گئی پولس کا جو دائرہ ہے وہ بڑھائے گیا ہے پینتالیس ہزار پولس کرمی وہاں پر لگائے گئے لیکن ہنسہ رک نہیں رہی ہے تو اب کس ستھی کی اور جاتا ہوا دکھ رہا ہے فرانس آپ کو کیا واقعی میں دوہزار پانچ کی طرح امرجنسی لگانی پڑی گی سر دیپاک جی ان کو کیا کرنا پڑے گا یہ یہاں پر بیٹھے تو میرے لیے مشکل ہے لیکن میں آپ کو اتنا کہوں you know population میں کچھ نہ کچھ قسم کا آکروش ہے یہ basically economic issues ہیں وہ بھی بہت important ہے لوگوں کے لیے آپ کو یاد ہے کچھ ہی مہینے پہلے pensions کے بارے میں اتنا زیادہ وہاں پر بلا problems رہی big demonstrations وغیرہ لوگ streets پہ آئے constitutional court تک case گیا اب جو بات ہوئی ہے وہ racism کی بات ہوئی ہے یہ ایک پرانا مدہ ہے فرانس میں جہاں لوگ کہتے ہیں کہ police force وغیرہ جو ہیں security forces جو ہیں وہ بہت racist ہیں چاہے اگر آپ football team دیکھے تو ساری african اس میں کھیل رہے ہیں تو یہ جو incident ہوا ہے یہ incident جس کو کہتے ہیں وہ ایک spark تھا ویسے ہی وہاں پر آخروش تو بڑا ہوا تھا young لوگوں میں لوگوں میں سرکار کے خلاف innocence لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ابھی ایک ہی سال پہلے سرکار تو جیت کے آئی ہے election تو یہ معاملے complex ہیں یہ president macron اور prime minister وغیرہ کو سلجھانا پڑے گا اور ان کے answers sociological اور political ہیں میں مانتا ہوں کہ آپ security forces کو unleash کر کے تھوڑا بہت روک تو رہیں گے لیکن اگلی بار یہ پھر ہو